تو یہودوں نے سارا بلکل جو انہا مارا انہوں نے ایڈیوکیشن سسٹم میں ایسا کہ مارا جو ذہن وہ انہوں نے غلامی والا پناہ دیا نہیں یہ ایڈیوکیشن سسٹم بھی انہوں نے ہمیں دیئے یہ انہوں نے دے گی ہے جب سو سال حکومت کر کے نریندر مودی کے بارے میں بتلا دیتا ہوں انشاءاللہ انقریب جب مجاہدین غزوہ ہند میں جائیں گے غزوہ ہند لڑیں گے اور اسی نریندر مودی کو انشاءاللہ لوہے کی بیڑیوں میں جگر جر لائیں گے اگر ہم بات کریں پاکستان کے حالات اور اکانومی وہ تو ہمارے سامنے اور دن بہ دن بتر ہوتی جڑی بہتر ہونے کی بجائے امریکہ اس وقت بلکل جو ہے وہ گھوڑنوں کے بارے وہ مسلمان تو نہیں ہے یہ تو ایک گروہ بنایا گیا جو مسلمانوں میں ظلم کر رہے ہیں یہ تو انڈیا کا بنایا ہویا ہے نا مارک ہے کہ چونتیس ہزار جب مسلمان مر رہے ہیں تو اس وقت ان کے ان کو کوئی تکلیف نہیں کسی قسم کی بھی ہو رہی ہے اور ہم انشاءاللہ پاکستان کے مسلمان بھائی ہم انشاءاللہ ان کی مدد بھی کریں گے اور ان کو ان کا وطن آزاد کروا کے دیں گے تو ہم بھی تو کرتے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں اسلام چاہیے تو وہ کیسے غلط ہو گئے ان کا ملک ہے انہیں ہندویزم پھلانے کا پورا حق ہے جیسے ہمارے ملک میں شراب پینا رہا ہم ہیں اگر ان کے ملک میں گائیں زباہ کرنا حرام ہے تو اگر ہم جاگے وہاں کریں تو یہ کیا جسٹیفائی کرے گا تو کہ سارے کے سارے انپاد ہیں کوئی ڈریڈ ان کے پاس نہیں ہے ان کو تیرین ٹائم کا کھانا فائیو سٹرہ اوٹلوں میں رکھا جاتا ہے اور لانڈری کرا کر شہیٹے ان کے دروازے پہ ہم جو ان سے یہ کہہ دیں کہ ظلم ہو گیا ظلم ہو گیا تو بس یہ وجہ کو انہیں سوچا نہیں اور اٹیک کر دیا ہے مسلمانوں یہودوں نے سارا تمہارے دوست نہیں ہے یہودہ نے سارا آپ کے دوست نہیں ہے نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو پاکستانیوں کو صرف دو چیزیں بتائی گئی ہیں پہلی کی اسرائیل کو ختم کرنا ہے ویسے تو پاکستانی اسرائیل کو دیس نہیں مانتے ہیں اور دوسری بات ان کو بتائی گئی ہے کہ آپ کو گجوائے ہند کھڑنا ہے تاکہ پاکستانی کبھی بھی اپنے نیتاؤں سے ترقی کی باتیں نہ پہنچے ڈولپمنٹ کی باتیں نہ پہنچے تو پاکستانی چوبیس سو گھنٹے یہی باتیں کرتے رہتے ہیں تو آج ایک ایسی ویڈیو آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ویڈیو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پڑھنا یہ ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں مسلمان جو اقوام ہوں تو ادہہ نے بنائی اب وہ بیسیکلی ایک جو کفن چوروں کی ایک جماعت ہے وہ مسلمانوں کے حق میں کبھی بھی نہیں بولے گی کہ مسلمانوں کے انہوں نے بیسیکلی ایک جماعت بنائی ہے تو فلسطین کو بگڑ لے میں افغانستان کو بگڑ لیتا ہوں میں اس کو بگڑ لیتا ہوں کشمیر کو بگڑ لیتا ہوں جتنے نان مسلم ہیں انہیں مسلمانوں سے صرف مسئلہ ہے مسلمانوں سے خطرہ ہے مان لیتے ہیں لیکن کیا مسلمان آپس میں بہت اتفاق سے ہیں ہم افغانستان کے ساتھ بڑے محبت کے ساتھ رہتے ہیں ہم ایران کے ساتھ بڑے محبت سے رہتے ہیں ایران سعودیہ کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے رہتے ہیں ملہب ہم تو آپس میں لڑے ہیں پھر ہم کہتے ہیں یہود نصار کبھی دوست نہیں ہو سکتے بیسیکلی بات یہ ہے کہ مسلمان جو ہے نا یہود نصارہ کی چال ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں باند دیا گیا تو ہم کیوں چال میں آتے ہیں نا چال میں آئے یہ دیکھیں نا پاکستان جو ہے ہمارے جو آرمی چیز صاحب ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مطلب جو ہے نا کوئر کا کام یہ دے لیکن وہ دیکھیں ان کا بیان ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم مضمت کرتے ہیں اللہ کے بندے جو مضمت والا کام ہے یہ ہمارے جیسے فقیروں کا کام ہے آپ کا تو کام ان کی مرمت کرنا ہے مضمت نہیں مرمت کرنی چاہیے مجھے یہ بتائیں پاکستان کی جو پالیسی ہے ہماس اور اسرائیو کی جنگ کو لے کے وہ کیا ہے اور کیا ہونی چاہیے ساتھ نیبر کنٹری میں انڈیا ہے ان کی کیا سٹیٹ فارورڈ پالیسی ہے یا جو بھی پالیسی ہے ان کی کیسی ہونی چاہیے یہ دونوں چیزوں کا اور فرق کیا پڑتا ہے بیسیکلی ابھی آپ کو ریسنلی سنا ہوگا کہ پٹرول کی پٹرول جو کمت نے نیچے آئی ہے بیسیکلی جو ہے نا اب ڈالر نیچے آ رہا ہے بیسیکلی آپ کو در سے فنڈ میر رہا کہ آپ نے اسرائیل کا جو ہے نا آپ نے کوئی اپنی آرمی جو نہیں بیجنی ایک دفعہ ہوا تھا پاک فضائیہ گئی تھی جب پہلے جو ٹیک ہوا تھا اسرائیل پہ فلسطین پہ ہوا تھا تو پاک فضائیہ گئی تھی لیکن اب جو ہے نا وہنے وہ ڈالر دی جا رہے ہیں آپ کھائیں آپ مسیح میں آپ یہ نیوز کے مطابق کوئی اتھینٹک بات اتھینٹک بات کرنا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو پاکستان میں پٹرول سستہ ہویا یا ڈالر سستہ ہو رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ باہر کے کنٹریز یہ اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈالر لے لو لیکن آپ نے اسرائیل کے بارے میں نہیں بات کرنی آپ نے بلکل اپنا جو آنا بلکل سمون بکمون بن جانا ہے لوگ کہتے ہیں ادھر تو نوجوان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جہاد کے لیے تیار ہونے کے لیے آپ کو نکلنا پڑے گا بیسکلی یہ کب ہوگا جب یہ ادھر کے لوگ آزاد ہوں گے بیسکلی ہم یہاں کے لوگ جو آنا غلام ہو چکے ہیں بیسکلی ہم جو دون سارا بلکل جو آنا مارا انہوں نے ایڈیوکیشن سسٹم ایسا کہ مارا جو ذہن وہ آنا غلامی والا پناہ دیا یہ ایڈیوکیشن سسٹم بھی انہوں نے ہمیں دی ہے یہ انہوں نے دے گئی ہے جب سو سالوں کو مت کر کے گئے ہیں تو ہم چینج کیوں نہیں کر لے دیکھیں اگر بات کریں انڈیا کی مطلب اس کا نیبر ہے کافی چیزیں اس کے ساتھ ہماری ملتی ہیں اور بسکس کرنا چاہیے سیکھنا چاہیے انہوں نے ایڈیوکیشن سسٹم بھی کافی ہے تک چینج کیا انہوں نے اپنے جو ان سے کامانین ہیں وہ بھی چینج کی ہم بھی چینج کر لیں پاکستان کی بہتری ہم کیوں کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ ان کی غلامی میں ہے ہم نکل آئے بار گلامی میں وہ بھی نکل سکتے ہیں جب یہاں پہ آپ جو نا قرآن و حدیث کی سنت جو یہاں پہ نافذ کریں اسلامی قرآن نافذ کریں ادربائز آپ کہیں ہم اس جپان کو دے کے فولو کریں اس جیسی ریاست بنا لیں چین کو دے کے کر لیں روس کو دے کے کر لیں کبھی بھی نہیں ہو سکتا جب تک ایدھر جو آپ دیکھیں تالبان ریسنلی ابھی آپ آزاد ہوئے 20 سال انہیں جنگ کی ہے اب ان کا ڈاب دیکھیں انہوں کی ڈالر ریٹ دیکھیں کہاں بھی ہے ان کی موشش دیکھیں کس پر مانے پر جا رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں افغانستان جیسی ایک عمد آج ہے جیسے افغانستان میں تالبان کے حمد ہے انشاءاللہ آنی شاہیے اور یوکے نے کہا کہ انڈیا نے منوایا لیکن یہ دہشتگرد تھے بھائی جب وہ منواتا ہے تو دہشتگرد کیا جاتا ہے دنیا کہتے ہیں یہ دہشتگرد ہیں دہشتگرد کا تو سیمبل ویسے بھی مسلمانوں پر لگا ہوا ہے اور گاہے پا گاہے ہم استعمال بھی ہر جگہ سے پکڑا جاتا ہے کوئی مسلمان ہی نکلتا ہے جب گورے ادھر کوئی دہشتگردی کرتے ہیں جیسے نیوزنیٹ میں ہوگی تھی ان کا تو وہاں میڈیا بھی دباہ دیتا ہے اور ویسے بھی اگر ہندوستان ہندویزم کر رہا ہے تو ہم بھی تو کرتے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں اسلام چاہیے تو وہ کیسے غلط ہو گئے ان کا ملک ہے انہیں ہندویزم پھلانے کا پورا عقق ہے اور دیکھیں نا کوئی بھی مذہب وہ اپنے مذہب کو تو پھڑائے گا جیسے ہمارے ملک میں شراب پینا رہا ہم ہے اگر ان کے ملک میں گائیں زبا کرنا حرام ہے تو اگر ہم جا کے وہاں کریں تو یہ کیا جسٹیفائی کرے گا نہیں کرے گا سر یہ دیکھیں نا کتنے مطلب آپ نے اکلمندی والی باتیں بتائی ہیں جو کہ عام کومن پرسن پاکستانی نہیں وہ جس بات میں جاتے شدت پسند ہو جاتے جس کی وجہ سے کچھ ایسے ہاتھ ساتھ پاکستان میں مائنورٹیز کے ساتھ ہوئے ہیں جو کہ دنیا اب ہم پر ٹرسٹ نہیں کرتی انڈیا کے اندر کیوں ٹرسٹ کرتی ہے انڈیا کے اندر آپ نے بولا کہ بڑی بڑی انڈرسٹ جاری ہیں بنگلہ دیش سے پاکستان جا رہی ہیں بنگلہ دیش سوڑ گیا پاکستانی سوڑ بلکل 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 صحیح کہہ رہے ہیں بنگلہ دیش کیا افریقہ کے جو غریب ملک ہیں وہاں پہ جا رہی ہیں انڈیسٹریز ایدھر آپ دیکھ لیں نا کہ ہمیں مذہب کی سمجھ ہی نہیں علماء نے بھی نہیں آنے دی انہوں نے کہا افضل ترین عربی ہے ترجمان نہ پڑھو وہ بعد میں ہے عربی کا کسی کو پتہ نہیں ہے مطلب کا آپ نے وہ واقعے بھی دیکھے ہوئے ہیں کیسے ہم نے بھی کیسا کیسا کیا تو دوستو آئے ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے پاکستانیوں کو سنا ہے ان کا ریاکشن آپ نے یہاں پر دیکھا ہے کہ کس پرکار کی جو ہے نا وہ یہاں پر باتیں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں پچھلے دو چار دسکوں جو دسکوں سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر ایجوکیشن کے اوپر بلکل بھی فوکس نہیں کیا گیا ان کی جو ابھی جو جوان جو یوت ہیں جب وہ چھوٹی تھی جب ان کو پڑھایا گیا اس ٹائم پر ان کے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اسکلوں میں بھی ان کی کتابوں کے اندر کس پرکار سے جو ہے نا بھارت کو لے کر جو نفرت پڑھائی جاتی ہیں دنیا کو لے کر کیا کچھ پڑھائی جاتا ہے اکثر ہم ویڈیو میں دیکھتے رہتے ہیں تو اسی کا پرینام ہے کہ آج اگر ان کی یوت سے اگر آپ سوال کرو تو ان کے دل و دماغ میں صرف دو ہی باتیں ہوتی ہیں ایک طرف اگر بھارت کے بات کرو تو ان کا وہ سپنا ہے گجوائے ہند کرنے کا جو سائد کبھی پورا نہیں ہوگا لیکن ان کو بتایا گیا ان کو پڑھایا گیا ہے دوسرا کہ جو ہے نا اسرائیل کو لے کر حالانکہ اسرائیل کو پاکستان ایک دیس نہیں مانتا ہے لیکن پھر بھی جو ہے نا اسرائیل کے خلاب جنگ کرنے کی اسرائیل کے خلاب جہاد کرنے کی اس پرکار کی باتیں لوگ کرتے رہتے ہیں حالانکہ کرتے کچھ نہیں ہے جاتے کئی پر بھی نہیں ہیں لیکن باتیں اکثر یہ اسی پرکار کی جب بھی ان سے کوئی سوال کرتا ہے تو یہ اس پرکار کی باتیں کرتے رہتے ہیں باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہے اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد